How to Transfer Tone Coin Gate.io Exchange to Tone Keeper Wallet آج کی ویڈیو میں ہم Tone Keeper Wallet میں Gate.io Exchange سے Tone Transfer کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں Gate.io Exchange کی ایپ ہے وہ اوپن کرنی ہے ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے left corner پر right corner پر نیچے جو asset option ہے آپ نے یہاں سے assets میں جانا ہے asset کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے support میں جگہنا ہے support میں جب جائیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے Tone Coin آ جائے گا آپ نے یہاں سے Tone Coin کو सیلیکٹ کر لینا ہے Tone سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر نیچے جو withdraw ki button ہے آپ نے withdraw button پر click کرنا ہے withdraw button کلی کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے on-chain withdrawal والا option آپ نے یہاں سے select کرنا ہے اسے select کرنے کے بعد on-chain withdrawal پیج پر آ جائیں گے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر deposit address کی ضرور پڑے گی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ tone keeper wallet open کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے exchange کو minimize کر کے tone keeper wallet open کرتا ہوں آپ جیسی tone keeper wallet open کریں گے تو یہاں پر آپ نے tone coin کو select کرنا ہے tone coin select کرنے کے بعد receive button پر click کرنا ہے اور یہاں سے deposit address copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے exchange میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے deposit address paste کرنا ہے base کرنے کے بعد نیچے network option ہے tone network کی ہوگا یہاں پر اس کے بعد نیچے memo کا option ہے memo جو ہے وہ exchange میں ہوتی ہے wallet میں نہیں ہوتی decentralized word جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں پر memo نہیں ہوتی اس لیے اسے آپ نے چھوڑ دینا ہے not use memo پر آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد ایک quantity ہے جتنی بھی amount آپ نے یہاں سے transfer کرنی ہے آپ نے وہ amount type کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر جو transfer fee ہے وہ 0.0909 ہے آپ نے یہاں پر اگر one tone پورا کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے extra field type کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے withdraw button پر کلک کرنا ہے withdraw button کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے confirm کرنا ہے جیسی confirm کریں گے تو verification page open ہوگا پہلے آپ نے fund password type کرنا ہے اس کے بعد آپ کو موبائل پر ایک verification code بھی جائے گا آپ نے وہ type کرنا ہے اور اس کے بعد google authenticator کا code بھی آپ نے یہاں پر لگانا ہے تینوں جگہوں پر آپ نے verification code لگانے کے بعد آپ نے confirm کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا جو withdrawl ہوگا وہ یہاں پر processing میں چلا جائے گا یہاں پر آپ کے تقریباً میرے خیال میں تین سے چار منٹ کا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ exchanges جتنی اس exchange میں اتنا ٹائم لگ ہی جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ تین سے چار منٹ بعد ہمارے یہاں سے transfer ہوتے ہیں یا نہیں جیسے کہ میں یہاں سے تین سے چار منٹ بعد دوبارہ آیا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو tone coin تھے وہ یہاں پر ہمارے transfer ہو چکے ہیں exchange سے tone keeper wallet میں تو میں یہاں سے exchange کو close کا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں tone keeper world کو open کرتا ہوں آپ نے tone keeper world open کرنا ہے ایک مطلبہ یہاں پر refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو tone coin تھے وہ میرے gate.io exchange سے tone keeper wallet میں receive ہو چکے ہیں اس میں تقریباً میرے چار منٹ تک کا ٹائم لگا تھا اور جو tone تھے وہ میرے wallet میں پہنچ چکے تھے تو آپ اس طرح سے بہت easily gate.io exchange سے tone keeper wallet میں tone coin transfer کر سکتے ہیں اگر exchange تو exchange کریں گے تو وہاں پر آپ کو memo گزر پڑے گی لیکن اگر wallet میں transfer کرتے ہیں تو آپ کو memo ID کی بلکل ضرورت نہیں پڑتی تو آپ اس طرح سے tone transfer کر سکتے ہیں exchange سے wallet میں thanks for watching this video